لاہور میں کرونا وائرس سے مزید ساتھ ہلاکتیں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری سو بیس گھنٹوں کے دوران شہر میں چھے سو چھالیس افراد وائرس کا شکار ہوئے پنجاب بھر میں موزی وبا سے اٹھارہ ہلاکتیں ہوئیں ایک ہی روز کے دوران صوبے میں ایک ہزار چھالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے حکومتی ہدایت پر عمل درامت نہ کرنے پر انتظامیہ کا ایکشن مختلف علاقوں میں انیس دکانیں اور سٹور سیل کر دیئے ایک شادی ہال کو بھی تالے لگا دیئے دو کو وارننگ جاری برائلر اور بیف ایک برابر برائلر گوش کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک روپے اضافے کے بعد مرگی کا گوش سے تین سو پینسٹھ روپے کیلو ہو گیا ایک ہفتے کے دوران برائلر گوش چونتیس روپے فی کیلو مہنگا ہوا فارمی انڈے ایک سو اٹھاون روپے فی درجن ہو گئے مرگی کی دیکھا دیکھی پھل اور سبجوں کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں سرکاری نیرخنامے پر عمل درامت ہاتھ بند گیا پتنگ باز بچے گا نہ ہی اس کے والدین پتنگ سازوں کے گرد بھی گھیرہ تنگ لہور پولیس کا خونی کھیل کھیلنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن پولیس کا ہربنس پورا میں پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپا بارہ ہزار چھے سو اٹھائیس پتنگیں ایک سو اکتر کیمیکل دور کی چرخیاں تئیس ہزار پتنگیں بنانے کا خام مال برامت دو ملزیمان گرفتار شہر میں پتنگیں سپلائے کرنے کا اطراف دورانے کاروائی ملزیمان کی پولیس پارٹی کے ساتھ مضاحمت کی کوشش ڈی آ جی آپریشنز کہتے ہیں کہ پتنگ سازی پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں شہدرہ کے علاقے میں ملزیم کے قبضے سے پینتیس تیار پتنگیں ساٹھ بانس اور دیگر آلات پتنگ سازی برامت بہار کے موسم میں باغوں کا شہر گندگی سے علودہ شہر کا صفائی نظام شدید متاثر ہونے لگا مختف علاقوں میں کڑے کے امبار لگ گئے دربار بی بی پاک دامن کے علاقے اور مغل پرہ میں صفائی نہ ہو سکی گندگی کے باعث اٹھنے والے تافن سے علاقہ مکین پریشان کہتے ہیں مچھروں کی بہتات اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا لاہور میں سیاسی پارہ ہائے اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحرک چیئرمن پیپلز پارٹی بلاوز بھٹو آج حمزہ شہباز سے ملاقات کریں گے ملاقات دوپہر دو بجے مورل ٹارم میں ہوگی نوم منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی صدر پیپلز پارٹی وستی پنجاب کمرزمان کائرہ جنرل سیکیٹری چودری منظور اور دیگر سیکیٹری اطلاعات سید حسن مرتضا بھی ہمراہ ہوں گے جنوبی پنجاب سیکٹی ایٹ کی ناکس کارکردگی وزیرالہ پنجاب عثمان خان بزدار کا اظہار برہمی فلاحہ آمہ کے منصوبوں میں تاخیر پر حکام کی سرزنش جو نتائج نہیں دے گا وہ پنجاب میں نہیں رہے گا وزیرالہ سردار عثمان بزدار کی بیوروکریسی کو وارننگ کہتے ہیں محکموں کو اب کام کر کے دکھانا ہوگا سست روی بلکل برداشت نہیں ٹیکنیکل یونیورسٹریز کے خیر ملکی جامعات کے ساتھ الہاق کے لیے اقدامات کا فیصلہ سبائی وسیر میاست فلم اقبال حضر صدارت شیور سیکٹیریٹ میں اجراس میاری پنی تعلیم کے فیروغ اور مالی وسائل کی فرامی کا جائزہ لیا کہتے ہیں میاری پنی تعلیم کے فیروغ کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹریز کو وسائل کی کمی نہیں آنے دیں گے تمام ازلا میں پولیس بینڈ کے لیے سات سو چودہ اہلکار بھرتی کرنے کا فیصلہ عمر کی حد فزیکل پیمائش اور دوڑ کے رولز میں ترمیم کی سمبی وزیرالہ کوئر سال عمر کی حد بائیس سال سے بڑھا کر تیس سال کرنے کی سفارش پروفیشنل افراد ہی بینڈ فورس کا حصہ بن سکیں گے ڈی اے جی ویل فیر آغا یوسف کہتے ہیں جو امیدبار پروفیشنل نہیں ہوگا وہ بینڈ فورس کا حصہ نہیں بن سکے گا گجر پولیس گجر پولیس کا ہوای فائرنگ کے خلاف ان ایکشن شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزیمان گرفتار ملزیمان کے قبضے سے کلاشن کو پسٹرل اور متدد گولیاں برامت اقبال ٹاؤن پولیس نے بارہ کمار باز گرفتار کیے ملزیمان کے قبضے سے دعو پر لگی سنتالیس ہزار کی راکم اور دس موبائل فانس برامت مقدمہ درج ملزیمان انویسٹگیشن پولیس کی حوالے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ابو زعبی پہلے سے تحاد ٹاؤن ڈرائیون روڈ پر احتمام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد جسٹس عمر اطاب بندیال جسٹس اجازو لحسن جسٹس امین الدین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سمیت دیگر جزیز کی شرقت گواننا چوہدری سرور گلاو البھٹو یوسر رضا گلانی لطیف خوصہ میا محمود الرشید سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی شرقت پراسیکیٹر جنرل رانہ آریف کمال نون احسن ڈھون پیر مسود ترشتی سمیت دیگر وقالہ بھی شریک چیف سیکٹی پنجاب آئی جی پنجاب سی سی پیو کمیشنر بی سی سیکٹی صحت سمیت دیگر افسران کی شرکت شرقہ کا نو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک وحشات کا اظہار لاہوریوں کے روایتی ناشتوں کی دکانوں پر ڈیرے کسی نے انڈا چنے کھائے تو کوئی نہاری پر ہاتھ ساف کرتا دکھائی دیا سیری پائے کے دکانوں پر بھی رش دیکھنے کو ملا بڑھتے کرونا کیسز کے باوجود ایسو پیس نظر انداز کر دیئے دکانداروں نے بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت چھوٹ دیا شہریوں نے ماس کا استعمال کیا نہ ہی سمادی فاصلہ برقرار رکھا چھٹی کے روز موسم کا مزاج بدل گیا مغربی ہواہیں لاہور میں رنگ جمانے لگی رات گئے اور صبح صویرے ہونے والے بارش سے موسم لکھ اندوز ہو گیا تھنڈی ہواہ چلنے سے سردی کا احساس بڑھنے لگا آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر ٹھائیس ڈگری تک جانے کا امکان کم سے کن ٹمپریچر سونہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسک پہنتیس پیس اد رہا چھٹی اور سوہانے موسم میں سڑکوں پر چوکے چھکے کرکٹ کے دیوانوں نے سڑکوں کو میدان بنا لیا گریفن گراؤنڈ میں صبح سے ہی نوجوانوں کے ڈیرے جہاں جگہ ملی وہیں کرکٹ کا میلہ سجا لیا گریفن گراؤنڈ میں کھیل کے شوقین افراد کا رشت بچے بھی پیچھے نہ رہے چھٹی انجوائے کرنے دوستوں کے امراہ کرکٹ کھیلنے پہنچ گئے موسیقی